ایک مومن کے لیے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اللہ جس سے راضی ہو کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بات اور کوئی ہو سکتی ہے اور اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس سے بڑا مبغوظ انسان اور کون ہے تو جو بندہ آزمائش میں مقتلع ہوتا ہے اور آزمائش میں صبر کرتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے جب بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں جبریل کو بلے بلاتا ہے اللہ رب العزت بلا کر کے کہتا ہے میں فلان بندے سے راضیوں سے محبت کرتا ہوں پورے آسمان میں اعلان ہوتا ہے آپ کا تذکرہ آسمان میں اگر آپ صبر کریں پریشانیوں میں تذکرہ آپ کا آسمان میں اللہ رب العزت کرتا ہے معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی بڑا عجر چاہیے نا بڑا عجر آپ کو جنہ چاہیے جنہ سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے تو آپ کو بڑی مصیبتیں بھی اٹھانے پڑیں گی بڑی تکلیفیں بھی اٹھانے پڑیں گی بڑی تکلیفیں بھی اٹھانے پڑیں گی وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخص کو چاہتا ہے کسی سے علفت ہوتی ہے اللہ رب العزت کیا کرتا ہے اِبْتَلَاهُمْ انہیں آزماتا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُخْت اللہ سے جو راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تو پریشانی میں اللہ رب العزت کی رضا مندی خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی تو آزمائش کے ذریعے ایک تیسرا فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے بندے سے کیا ہوتا ہے راضی ہو جاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے آپ سے راضی ہو جائے بلکل اس لئے تو ہم کہتے ہیں اللہ رضی ہے میاں بیوی جب آپس میں لب میریج ہوتی ہے یہی ساماملہ ہوتا ہے نا کہ ہم دونوں راضی اممہ اببا کو کیا کرنے بلانا ہے یہاں رب کو راضی کرنا ہے لوگ رب کو ناراض کر دیتے ہیں رب کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی میں لگ جاتے ہیں کہ اببا کیا کہیں گے امی کیا کہیں گی بیوی کیا کہیں گی فلا میرا دوست کیا کہے گا اس کی رضا مندی کے لئے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور لوگوں سے رشتہ جوڑ دیتا ہے حرام خوری سے اپنا رشتہ جوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے حلال کھانے کی تنبیہ کیے اس سے اپنا رشتہ کیا کر لیتا ہے توڑ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے رضا یہ فائدہ ہوتا ہے